بسم اللہ الرحمن الرحیم گائٹن کی تیٹر نمبر فائیو کی پارٹ ون کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہرے انٹرڈکری پراغراف میں انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً باڈی کے سارے سیلز میں میں ممین پوٹنچل ہوتا ہے یہ میمبرین کے اکراؤس الیکٹرکل پوٹنچل اگزسٹ کر رہا ہوتا ہے نرو اور مسل سیلز میں یہ ریپیڈلی چینج ہو رہا ہوتا ہے اس کا سگنل ٹرانسمیشن میں فنکشن ہوتا ہے اور باقی سیلز میں بھی کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا سیلز میں اس کا رول ہوتا ضرور ہے فہم چلتے ہیں بیسک فیزکس آف میمبرین پوٹنچل کی طرف کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے اصل میں آئین کنسٹریشن کی ڈیفرنس کی وجہ سے آپ کے میمبرین کے اکراؤس پوٹنچل ہوتا ہے یعنی کہ میمبرین کی ایک درف آئین کی کنسٹریشن زیادہ ایک طرف کم ہے تو ایک پوٹنچل الیکٹریکال پوٹنچل ڈیویلپ ہو جاتا ہے چارج ڈیویلپ ہو جاتا ہے ایف ڈیویلپ ہو جاتی ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے پوٹیشیم اور سوڈیم آئینس کو خاص طور پر انہوں نے پہلے ڈسکس کیا ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ نرس پوٹنچل کا ایسی کیا ریلیشن ہے تو وائیڈ بور پر میں یہ ڈسکس کرتا ہوں اب یہ ہے آپ کے پاس ایک نیوٹرل سیل موجود ہے صرف پوٹیشیم کے لئے پرمیابل ہے ٹھیک ہے ہیں تو بہت سارے ہیں لیکن سیل ممبرین صرف پوٹیشیم کے لئے پرمیابل ہے تو یہاں پہ میں نے صرف پوٹیشیم کو شکر دیا اگر ہم صرف پوٹیشیم کو دیکھیں تو سیل کے اندر پوٹیشیم کے کنسلیشن زیادہ ہے اور سیل کے باہر پوٹیشیم کنسلیشن کام ہے تو کنسلیشن گریڈینٹ کی وجہ سے پوٹیشیم ڈیفیوز کرنا شروع ہو جائے گا باہر کی طرف ڈیفنیٹ سی بات ہے اس میں تو کچھ مشکل نہیں ہے جب ایک نیوٹرل سیل میں سے پوزیٹیل چارجز نکلنا شروع ہو جائیں گے تو اس نیوٹرل سیل کے اندر نیگٹیوٹی ڈیویلپ ہونا شروع ہو جائے گی ظاہری سی بات ہے اب مثال کا طور پر سیل کے اندر ایک چارج ڈیویلپ ہو گیا مائنس فائیو میلی وول اب سیل کہہ رہا ہے پوٹیشیم کو یار میں اندر سے نیگٹیو ہو رہا ہوں تم باہر جا رہے ہو لیکن پوٹیشیم دیکھ رہا ہے اس لئے پوٹیشیم صاحب باہر جاتے جا رہے ہیں کرتے کرتے یہ مائنس فائیو کی بجائے یہ مائنس تھرٹی میلی وولٹ ہو گیا اب سیل کہہ رہا ہے میں اندر سے بہت نیگٹیو ہو گیا لیکن پوٹیشیم ابھی باہر جاتے جا رہا جاتے جا رہا ہے الٹی میٹلی جس وقت سیل کے اندر چارج مائنس نائنٹی فور ملی وولٹ مائنس نائنٹی فور ملی وولٹ پہ جا کے پوٹیشم کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں تمہاری مان لیتا ہوں میں باہر نہیں جاتا ٹھیک یہ جو پوٹیشل ہے نا یہ پوٹیشم کے لیے نرسٹ پوٹیشل ہے نرسٹ پوٹیشل کا مطلب ہے کہ وہ پوٹیشل جس پہ پوٹیشم کی ڈیفیجن رک گئی پوٹیشم کی جو کنسٹریشن ڈیفرنس کی وجہ سے باہر ٹریفلنگ تھی اس کو کوئی شرم آگئی ہے کہ اب چارج بہت ڈیویلپ ہو گئے اور وہ رک گئی یا آپ کہہ ساتے ہیں کہ الیکٹریکل پوٹیشل نے کنسٹریشن ڈیفیجن کی ایفیجن کو جس پہ کینسل کر دیا تو یہ ہو گیا آپ کے پاس پوٹیشم کا نرسٹ پوٹیشل اب ہم ایسی طرح سے سوڈیوم کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ صورتحال تھی آپ کے پاس سوڈیوم کی یعنی سیل کے باہر سوڈیوم یہ کنسٹریشن بہت بہت کم تھی اور اب ہم ایزیوم یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی سیل کی میمرین ہے جو صرف اور صرف سوڈیوم کو اپنے تھرو پاس اپنے اندر سے پاس کرنے دے ہی ہے پوٹیشم کو بھی نہیں اور بھی کسی آئین کو نہیں صرف سوڈیوم کے لئے پرمیے ملے اب کیا ہوگا سوڈیوم اندر ٹیول کرنا شروع کرے گا جب پوزیٹیوم آئین اندر آنا شروع ہوگا تو اندر پوزیٹیوٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی مثال کا طور پر پلس فائل ڈیولپ ہو گیا ہم سیل کہہ رہا ہے یار میرے اندر پوزیٹیوٹی ہے خدا کا واسطہ تم پوزیٹیوٹی ہو مزید اندر نہ ہو لیکن سوڈیوم کہہ رہا ہے جی باہر کنسٹریشن بہت ہے سوڈیوم اندر آتا جا رہا ہے آتا جا رہا ہے آتا جا رہا ہے آلٹیمیٹلی اندر ایک پوٹینشل جس وقت پلس سکسٹی ون ملی وولڈز اکڑ گیلا بہتا ہے نا اس وقت سوڈیوم کی اندر ڈیسکیوژن باندھ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پلس سکسٹی ون ملی وولڈز آپ کے پاس نرس پوٹینشل ہے سوڈیوم کے لیے ٹھیک ہوگی بات تو یہ وہ چیز تھی جو انہوں نے یہاں پہ آکے پاس اس لین کی ہوئی تھی کہ کس طرح سکسٹی ون ملی وولڈز آپ کے پاس سوڈیوم کے لیے نرس پوٹینشل ہے اور کس طرح نائنٹی فور ملی وولڈز آپ کے پاس پوٹینشل کے لیے نرس پوٹینشل ہے اب ہم نرس پوٹینشل کی بھی دیفنیشن دیکھ لیتی ہیں ایک دفعہ وہ کہتا ہے خیدی دہ ڈیفیوژن پوٹینشل لیول یعنی دہ ڈیفیوژن پوٹینشل لیول اکراؤس ممبرین ڈیفیوژن کو روکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نرس پوٹینشل فور ڈیفیوژن کو روکتے ہیں نرس پوٹینشل فور ڈیفیوژن پوٹینشل تو اُسکرس دئیم کی بھی سٹوپ ہو جاتی ہے تو یہ تو ہو گیا آپ کے پاس نرس پوٹینشل کا کونسپٹ آگے پاک آپ یہ نرس پوٹینشل کے لیے ایک آپ کے پاس ایکویژن بھی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ای 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 ایکویژن کانسائنٹلیشن انسائے بھر کانسائنٹلیشن آؤٹسائید ڈیفیرینٹسی بات ہے جتنا زیادہ کانسائنٹلیشن ڈیفیرنس ہوگا اتنا ہی زیادہ نرس پوٹینشل ہوگا ٹھیک ہے جتنے زیادہ کنسلیٹن ڈیفرنس ہے اتنی ہی زیادہ پوٹینشل ڈیویلپ کرنا پڑے گا دیفیوڈن کو روکنے کے لیے تو یہ تو بڑی سمپل سے چیز ہو گئی تو یہ آپ دینے نے دیکھا کنسلیٹن ڈیفرنس جتنے زیادہ ہوگا اتنی ایم ایف ہے اور یہ آگے بھی دیکھ لیا یہ میں نے آپ کو ایسا سیل شو کیا ہے جس میں سوڈیم اور پٹیشیم دونوں ہیں سوڈیم گرین والے باہر زیادہ کنسلیٹن ہیں اندر تھوڑے ہیں اور پٹیشیم ریڈ بارے دیکھیں تو باہر تھوڑے ہیں اندر زیادہ کنسلیٹن ہیں اور یہ ایسی سیل کی میں ملین ہے جو سوڈیم اور پٹیشیم دونوں کے لیے ہنڈرڈ پرسنٹ پر میئے بیل ہے تو کیا ہوگا دیفنیٹ سی بات ہے پٹیشیم باہر ٹرمیل کرنا شروع کر دے گا اور کوشش کرے گا کہ اندر ایک مائنس نائنٹی فور میلی ورڈز کا پٹیشیل جنریٹ کر دے اسی طرح سے جو سوڈیم ہے اس نے اندر ٹرمیل کرنا شروع کر دے ہیں اپنی کنسلیٹن کے مطابق اور اس نے اندر ایک پوزیٹیف سچٹی وان میلی ورڈ کا پٹیشیل جنریٹ کوشش کرنی ہے جب یہ دونوں کام کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی پٹیشل بنے گا کتنا کچھ تقریباً آپ کے پاس مائنس 33 ملی ورڈ اس کو پلس مینس کریں گے تو آپ کو پٹیشل جائے گا مائنس 33 ملی ورڈ کا پٹیشل اس میمبرین کے کراس بنے گا اب اگر حقیقت پہ دیکھا جائے تو صرف سوڈیم اور پٹیشیم تو نہیں ہوتے ہیں آپ کے سیل کے اندر بہت سارے آئینز ہیں آئینز کی مختلف پولیارٹیز ہیں کسی کی پہ پوزیٹیف پولیارٹی پہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اسی طرح سے یہاں پہ تو میں نے آپ کو کہنا کہ ازیوم کریں سوڈیم اور پٹیشل ہنڈر پسنٹ پرمیابل ہیں حقیقت میں سارے آئینز ہنڈر پسنٹ پرمیابل نہیں ہوتے کوئی بلکل ہی پرمیابل نہیں ہے کسی کی پرمیابلٹی تھوڑی ہے کسی پرمیابلٹی زیادہ ہے جس کی پرمیابلٹی زیادہ ہے وہ زیادہ کانٹریبیوٹ کرے گا جس کی پرمیابلٹی کم ہے وہ کم کانٹریبیوٹ کرے گا مثال کے طور پر یہ جو سوڈیم ہے اس کی ہنڈر پسنٹ پرمیابلٹی نہیں ہے بلکہ فیفٹی پسنٹ پرمیابلٹی ہے تو یہ اس طرح سے ڈیفیوز ان نہیں کر سکے گا یہ جو پلس سکسٹی ون ڈیویلپ کرتا ہے یہ اتنا نہیں کر سکے گا مثال کا طور پر یہ بچارہ صرف پلس تھرٹی تاکہ جا سکے گا ٹھیک ہے تو پرمیابلٹی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ان سارے فیکٹرز کو ایک جگہ ملا کے ہمارے پاس بنتی ہے گولڈز میں ایکویشن وہ بک پہ دیکھئے گا یہ پہلے فیکٹرز کے نام دیکھ لیں پولیارٹی آف ایچ آئین پرمیابلٹی آف ایچ آئین اور کنسٹریشن آف ایچ آئین ٹھیک ہے سارے جیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں تو یہ آپ کے پاس ایکویشن ہے اگر آپ غور کریں تو آپ کے پاس نرس پوٹینشل کی وجہ تھی کنسٹریشن انسائیڈ اور کنسٹریشن آؤٹسائیڈ ٹھیک ہے جبکہ یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہے کنسٹریشن انسائیڈ اور کنسٹریشن آؤٹسائیڈ فور سوڈیم ملٹیپلائیڈ بائی پرمیابلٹی پرمیابلٹی سے ملٹیپلائی کر رہے تھا کہ جس کی زیادہ پرمیابلٹی ہے اس کی زیادہ افیکٹیو نیس ہے اور جس کی کم پر یہ ہم نے سوڈیم کا نکالا پھر ایڈ کیا اس میں پوٹیشیم کا پھر ایڈ کے اکلورائیڈ کا ہمیں پڑا چلا ان تینوں آئینز کی وجہ سے ممبرین کے اکروس کیا ایم ایف جنریٹ ہوگی کیا پوٹینشل جنریٹ ہوگا تو اس کے لیے آگر پاس یہ ایکویشن ہے جس کو آپ کہتے ہیں گولڈ مین ایکویشن یا گولڈ مین ہارٹکن کیٹس ایکویشن ٹھیک ہے یہ ایکویشن ڈسکس کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ اہم باتیں پایا چلیئے ہیں ایک بات یہ پایا چلیئے کہ سوڈیم پوٹیشیم کلورائیڈ آئینز ان کا بہت اہم موسٹ امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ممبرین کے اکروس جو پوٹینشل ہے اس میں دوسری بات ہمیں یہ پایا چلیئے کہ جس کی جتنی پرمیابلٹی ہوگی اس کی اتنی کانٹریبیشن ہوگی تیسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ تھرڈ ہمیں یہ پایا چلتا ہے کہ جب پوزیٹیو آئین سیل سے باہر جاتے ہیں تو سیل کے اندر نیگٹیو چاہ جاتا ہے اسی طرح سے جب نیگٹیو آئین سیل کے اندر ٹریول کرتے ہیں تو بھی سیل کے اندر نیگٹیو چاہ جاتا ہے ٹھیک ہے یہی بات انہوں نے یہاں پر ایکسلین کر دی اور چوتھی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پایا چلا کہ یہ جو سوڈیم اور پوٹیشن چینلز ہیں یہ سوڈیم اور پوٹیشن کو تیزی سے میمبرین کے اندر باہر کرتے ہیں جس کی وجہ سے جب آپ کو پاس ایکسل پوٹنچل ہوتا ہے نا مصر یا نرو فائبر میں تو اس میں جو تیزی سے چارجز چینج ہوتے ہیں وہ بیسکلی یہ سوڈیم اور پوٹیشن کے بیاسے ہو رہے ہیں یہ آگے ہم چپٹر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اب آتے ہیں میزیرنگ دا میمبرین پوٹنچل کی طرف اس کے بارے وہ کہتے ہیں کہ تو یہ بڑی آسانسی بات ہے لیکن کرنے لوگوں تو اکر ٹکانے ڈاک جاتی ہے پریکٹیکلی تھوڑی کمپلیکیٹر تھوڑی مشکل چیز ہے اچھا تھوڑی دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں بیسکلی ایک بہت باریک سا الیکٹروڈ جو ہم ہے وہ نرو فائبر کے اندر ڈال دیا اور ایک اور الیکٹروڈ جس کو ہم ان ڈیفرنٹ الیکٹروڈ کہتے ہیں اس کو ہم نے ایک اور بھی ہے نا یہ دیکھو نا یہ جو پیپٹ ہے اس کا مو اگر آپ دیکھو تو بہت ہی باریک سا مو ہے تو کرنٹ کو گزرنے میں بہت دیکھت ہوگی ہم چاہتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم میر کر سکیں پوٹینچل کو تو ہائیلی سوفیسٹیکیٹڈ قسم کا ڈیوائز ہے کچھ ہی یہ ہوگی اچھا جو نرو فائبر ہوتی ہے نا ان کے اکروس ایکشن پوٹینچل بھی گزرتا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی سٹیولس جنریٹ ہوتا ہے تو ایکشن پوٹینچل گزرتا ہے تو ایکشن پوٹینچل بڑی تیزی سے پاس کھا جاتا ہے ہم چاہتے ہیں اس کو بھی میر کریں تو اس کے لیے پھر ہم کوئی آسلوسکوپ اٹیاج کر لیتے ہیں یہاں پہ تاکہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی پوٹینچل چینجز ہوں سوری تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی پوٹینچل چینجز ہوں ان کو بھی ہم میر کر سکیں ٹھیک ہے تو یہ بات نوڑوں نے یہاں پہ آپ کو بتا دی ہیں کہ ہائیلی سوفیسٹیکیٹڈ الیکٹرونک اپلیٹرز آپ کو چاہیے ہوتا ہے اور مایکرو الیکٹرون ہوتا ہے ریپیڈ چینجز کو بھی میر کرنے کے لیے اس کے پاس یہاں بھی آپ کے پاس ایک گراف آتا ہے یہ گراف اور اس کی اوپر یہ جو ڈیاگرام ہے اس طرح میں آپ کو وائٹ بورڈ میں کلیر کرتا ہوں یہ دیکھو جی صورت ہے کچھ اس طرح کی ہے یہ آپ کے پاس نو فائبر ہے اور یہ آپ کے پاس ہو الیکٹرون ہے جیسے اپنے میر کرنا ہے یہ الیکٹرون پہلے ایکسسلیلو فلویڈ میں ہے تو آپ کے پاس زیرو پوٹینچل جا رہا ہے الیکٹرون لے جاہی جا رہے ہیں لے جاہی جا رہے ہیں اب یہ تک پوٹینچل کتنا آ رہا ہے زیرو آ رہا ہے زیرو آتا جا رہا ٹھیک ہے جیسے یہ الیکٹرون نو فائبر کے اندر انٹر ہوگا تو پوٹینچل نو فیبر کے پر کتنا تھا مائنس نائنٹی تو یہاں پہ آپ جو گراف ہوگا وہ یوں آ جائےگا مائنس نائنٹی پہ جتنی در نو فائبر کے اندر آپ اس کو ٹریبل کرواتے رہیں گے گراف کتنا رہے گا جی مائنس نائنٹی رہے گا اور جیسے نیو فائبر سے یہ الیکٹروڈ بار دوبارہ ایکسیسیل فوری میں نکلے گا تو دوبارہ پوٹینشل آپ کے پاس زیرو ہو جائے گا سمجھا گئی بات کی تو یہ وہ گراف صاحب نے یہاں پہ آپ کو ایکسپلین کر دیا ٹھیک ہے یہ والی بات انہوں نے اس پیرا گراف میں ایکسپلین کر دی آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ پوٹینشل ڈیفرنس کا چینج کرنے کے لیے اندر مائنس نائنٹی ہے نا اس کو پوزیٹیو کرنے کے لیے بہت تھوڑے سے آئینز کی ٹرانسپورٹ ضروری ہوتی ہے یعنی اندر سے تھوڑے سے آئینزیں باہر جانا ہے کہ آپ کا پوٹینشل جو ہے وہ ایسے فورم بدل جانا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزوں نے یہاں پہ ڈسکس کی ہوئی ہے کہ جو آپ کے نوربل روٹین میں آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کی نورف سیگنل گزرتے ہیں تو مائنس نائنٹی جو چارج تھا یہ پلس تھرٹی فائی ملی وولٹ تک چلا جاتا ہے تو اس پلس تھرٹی فائی ملی وولٹ تک جانے کے لیے بہت تھوڑے سے آئینز کی ٹرانسپورٹ ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آتا ہے ریسٹنگ میں مرین پوٹینشل ہوتا ہے نیورون کہ ایک جو نیورون ہوتا ہے اس کا ریسٹنگ میں مرین پوٹینشل کتنا ہوتا ہے وہ تو ہم سے پتہ ہے کہ مائنس نائنٹی ملی وولٹ ہوتا ہے اب یہ ڈسکس بھی کی ہے یہ مائنس نائنٹی ملی وولٹ کس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے کس آئین کی ویسے کتنا ہے اور اوورال کیلکولیشن ہے تھوڑی سی بہت سیمپل سی ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے یہ ضرور دیکھئے گا اب یہ دیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو چپٹر نمبر فور کی یاد آنی چاہیے کیونکہ یہاں پر دسکس کرنے لگے ہیں وہ سوڈیم پوٹینشن پاپ کو اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوڈیم پوٹینشن پاپ ہے یہ ایک الیکٹروجینک پاپ ہوتا ہے یعنی یہ سوڈیم پوٹینشن پاپ بنتا شریف ہے لیکن اس کا الیکٹرک پوٹینشن جنرلیٹ کرنے میں بڑا رول ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سوڈیم پوٹینشن پاپ تھری سوڈیم کو سیل سے باہر ٹرانسپورٹ کرتا ہے اور ٹو پوٹینشن کو اندر تو نیٹ دیکھا جائے تو ایک پوزیٹیو آئین ایکسٹر باہر ٹرانسپورٹ کرتا ہے تو پوزیٹیوٹی کو باہر نکال رہا ہے تو یہ ایک الیکٹروجینک پاپ ہے جو سوڈیم پوٹینشن کی کنسٹریشن کو ریگولیٹ کر رہا ہے جس کی ویعیسے یہ کنسٹریشن ہوتی ہیں آگر پاس سوڈیم پوٹینشن کی انسائیڈ اور آوٹسائیڈ ہوتی ہیں ریشو اگر دیکھیں جائیں انسائیڈ اور آوٹسائیڈ کی تو یہ آپ پہرے سوڈیم کی ریشو دیکھ لیں زیرو پوائنٹ بان ہوتی ہے انسائیڈ آوٹسائیڈ یعنی آوٹسائیڈ دس گنا زیادہ سوڈیم ہوتا ہے اور پوٹینشن کی انسائیڈ آوٹسائیڈ 35 ریشو ہے یعنی پوٹینشن انسائیڈ 35 گنا زیادہ ہوتا ہے تو کنسٹریشن ڈیفننس دیکھا ہے تو پوٹینشن کا زیادہ ہے اس کے لئے ایک اور بات کو بتائی بھی ہے کہ میمرین کے کروس جو پوٹینشن ہے نا وہ آرام سے میمرین سے باہر جا سکتی ہے کیونکہ آپ کے پاس ایسے پوٹینشن چینل موجود ہوتے ہیں جو کہ پوٹینشن کے لئے بہت پر بھی بیلد ہوتے ہیں جبکہ سوڈیم کے لئے بہت تھوڑی پر ایمیریٹی ہوتی ہے ان کی یہ چینل بھی ہم پہلے پڑ چکے ہوئے ہیں انہی پہلے نا کو بتایا کہ سوڈیم پوٹینشن پامپ ایک الیکٹرو جائے پامپ ہے جو سوڈیم پوٹینشن کی کنسٹریشن کو ریگولیٹ کرتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ پوٹینشن کی جو کنسٹریشن ڈیفرنس ہے وہ سوڈیم کی کنسٹریشن ڈیفرنس ہے کہیں گناہ زیادہ ہے اس کے بعد نے آپ کو یہی بتا دیا کہ پوٹینشن کی جو پرمییبلیٹی ہے وہ بھی سوڈیم سے کہیں گناہ زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے میمرین کے ایک روس جو پوٹینشن ڈیویلپ ہوگا اس میں پوٹینشن کا ہاتھ کافی زیادہ ہوگا اور سوڈیم کا تھوڑا ہوگا یہ بات آپ نے سمجھا گئی ہے آگے دیکھتے ہیں کتنا کس کا ہاتھ ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بہتی سمپل کی کیلکولیشن والا کام ہے اس میں ایسا کوئی ڈیفکلٹی نہیں ہے ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں یہ ہم نیکس پیج پر آگئے سب سے بھی اوپر تو ہم دیکھ سکتے ہیں وہی بات انہوں نے کی بھی ہے کہ جو پوٹینشن چینلز ہوتے ہیں ان کے اکراؤس پوٹینشن کے پرمیبیلیٹی بہت زیادہ ہے سوڈیوں کی بہت تھوڑی پوٹینشن کی پرمیبیلیٹی ہنڈرڈ ٹائم زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں کہ ایک نارمل نیوران میں یا نیور سیل میں جو میمبرین پوٹینشل ہے وہ کس طرح سے ہے اوریجن آف دو نارمل ریشنگ میمبرین پوٹینشل تو یہ میں وائٹ بورڈ پر ڈسکس کرتا ہوں ایک چیز پہلے دیکھ لیں کہ اگر ہم نے پوٹینشن کو کھلی چھوٹ دی تو اس نے مائنس نائنٹی فور میلی وولڈ ڈیویلپ کرنا ہے اسی طرح کو سوڈیوں کو کھلی چھوٹ دی تو اس نے پلس سکسٹی وان میلی وولڈ ڈیویلپ کرنا ہے یہ نیورس پوٹینشل دونوں کے ہم پہلے پڑ چکے ہوئے ہیں ٹھیک اب ہم دیکھتے ہیں فائٹ بورڈ پر کہ کون کیا کرتا ہے اور کس طرح زیادہ کا پوٹینشل ڈیویلپ ہوتا ہے نیجی سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم پوٹینشن کو ریڈ بلے پارٹیکلز کو چونکہ یہ جو میمرین ہے یہ پوٹیشیم کے لیے بہت پرمیابل ہے اس لیے سمجھیں پوٹیشیم کو کھلی چھوٹ ملی بھی ہے پوٹیشیم آپ کو پہلے ہی پتا ہے یہ چاہتا ہے کہ سیل کے اندر مائنس نائنٹی فور میلی وولڈ کا پوٹینشل ڈیویلپ کر دے ٹھیک ہے تو پوٹیشیم آنے نائنٹی فورڈ دیویلپ کرتا ہے پھر آتے ہیں سوڈیم کی طرف سوڈیم یہ چاہتا ہے کہ سیل کے اندر پلس سکسٹی ون کا پوٹینشل ڈیویلپ کرے لیکن ہم نے سوڈیم کو کھلی چھوٹ نہیں دی بھی یہ جو میمرین ہے یہ سوڈیم کے لیے اتنی پرمیابل نہیں ہے سوڈیم اپنی مرضی کے مطابق اندر ڈیفیجن نہیں کر سکتا ڈیفیجن بہت تھوڑی ہے تو سوڈیم بچارہ پلس سکسٹی ون کی بجائے صرف پلس ایٹ ڈیویلپ کر پاتا ہے تو مائنس نائنٹی فور پلس ایٹ اگر دیکھا جائے تو میں میرین پوٹینشل کتنا ہونا چاہیے مائنس ایٹی سکس ملی وولٹ لیکن ابھی ایک اور چیز بھی ہے اس کو بھولنا نہیں ہے آپ نے اور وہ کہا آپ کے پاس سوڈیم پوٹینشل پمپ سوڈیم پوٹینشل پمپ کے کر رہے ہیں تین سوڈیم باہر بھیج رہے ہیں دو پوٹینشل اندر لے جا رہے ہیں اوورال دیکھو تو کیا کر رہے ہیں دو پوزیٹیو آئینز اندر بھیج رہے ہیں تین پوزیٹیو آئینز باہر بھیج رہے ہیں نیٹ ریزلٹ دیکھا جائے ایک پوزیٹیو آئین ایکسٹرا باہر بھیج رہے ہیں ایک پوزیٹیو آئین باہر بھیج رہے ہیں اس کا مطلب ہے پوزیٹیویٹی کو باہر لا رہا ہے اندر نیگٹیویٹی کر رہے ہیں تو یہ سوڈیوم پوٹیشن پمپ بھی کچھ نہ کچھ نیگٹیوٹی کرتا ہے سوڈیوم پوٹیشن پمپ کی وجہ سے مائنس فورد مزید نیگٹیوٹی ویلپ ہو جاتی ہے تو مائنس ایٹی سیکس مائنس فورد آپ کے پاس مائنس نائنٹی میلی وولد پوٹینشل ہوتا ہے نرو سیل کے اندر یہی چیزیں یہاں پر انہیں گائٹن میں ڈسکس کر دی ہے کہ پوٹیشن کی وجہ سے مائنس نائنٹی فورد ہے سوڈیوم کی وجہ سے پلس ایٹ ہے آگے پھر آپ کا سوڈیوم پوٹیشن پمپ کام کرے گا مزید مائنس فور ملی وولد دیویلپ کرنا چاہے گا یہ سیل کے اندر جس کی پیسے آپ کا کتنا ہو جائے گا مائنس نائنٹی میلی وولد نرو فائبر کے اندر پوٹینشل دیویلپ ہو جائے گا باقی انشاءاللہ باقی پاک کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ویڈیو اچھی لگتے ہیں شیئر ضرور کیجئے گا چلال کو سبسکرائب کیجئے گا کوئی بھی کچھ فیڈیو نے کومنٹ سکتے ہیں ضرور پوچھے گا تینکیو ویڈیو مچ اللہ حافظ